آخر کار فائی نے یہ چیز تسلیم کر لیا کہ پاکستان میں چائلڈ پورنگرافی میں ملوث ایک نہیں ایک سے کئی زیادہ گروپس ہیں اور کئی زیادہ بڑے گروپس ہیں اور سیکرٹ نیٹورکنگ کے تھرہو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان فیڈرل انویسٹگیشن ڈیپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ سائبر کرائم سیل کے ڈیریکٹر محمد شویب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا اور اس بارے میں کافی تفصیل سے ان نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں چائلڈ پورنگرافی کے حوالے سے چار کیسز پر انویسٹگیشن ابھی چل رہی ہے تفتیش اور بقاعدہ جو انویسٹگیشن کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور جو سب سے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی کمپلین ہے جو سائبر کرائم سیل والے ہیں ان کو اس چیز کی کمپلین اس چیز کی مکمل شکایت کہاں سے مصول ہوئی ہے کن کن لوگوں نے ان کو اس کے بارے میں بتایا ہے وہ بہرون ملک کے لوگ تھے دوسری ملک کے لوگوں نے دوسری حکومتوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو کچھ کمپلینز بتائی ہیں اپنے ملک کے بارے میں کہ یہاں سے پون ویڈیوز بچوں کی پون ویڈیوز بغیدہ باہر جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ بڑی بڑی مہنگی قیمت پہ سیل ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں اس وقت جو بچوں کو لے کے جو سب سے بڑا کرائم کیا جا رہا ہے نا وہ آرگن سمگلنگ کے بعد یہ دوسرا بڑا جرم ہے جو کیا جا رہا ہے جو بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں بچوں کو اگواہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی ہے اور اس میں جو غریب بچے ہیں وہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں جن کو مختلف پیسوں کا یا چیزوں کا جھانسہ دے کے اپنے کنٹرول میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی یہی زیادتی کی جاتی ہے اور کچھ کو تو راضی کر کے اس کام میں ملوث کیا جاتا ہے اور اس میں جو نئے انکشافات کیے جا رہے ہیں نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک ہی طریقے سے آ رہی ہیں کہ ان نے کچھ دن پہلے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا جس کے تھوہ یہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کے معلومات میں آئی ہیں اس کے پاس سے ساٹھ جی بی ڈیٹا ساٹھ جی بی ڈیٹا جو ہے نا وہ پون ویڈیوز کا بچوں کی پون ویڈیوز کا پاکستان میں جو بچے ہیں ان کی پون ویڈیوز کا برامت ہوا تھا جس کے بعد FIA نے اس کی انویسٹیکیشن کا دائرہ وسیع کیا اور اس کے بعد کافی ساری اور چیزیں ان کو پتا چلی ہیں کچھ گرفتاریاں اور بھی ہوئی ہیں جو ابھی تک FIA نے سیکرٹ رکھی ہوئی ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا اور کچھ کے بارے میں نہیں بتایا ان کی گرفتاریوں کے بارے میں بھی ابھی تک مکمل طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں بتایا گیا اور ان لوگوں کی پہچان چھپائی گئی ہے ابھی تک کیونکہ اگر ان کی پہچان دکھا دی جائے گی تو میرے خیال سے کافی سارے جو لوگ ہیں کافی سارے اور جو ملزمان ہیں اس چیز میں اس جرم میں جو ملوث ہیں وہ پچ سکتے ہیں ان کو بجنے کا کوئی نہ کوئی راستہ مل سکتا ہے جو کہ نہیں مللا چاہیے لیکن FIA نے اس شخص کا نام بتا دیا جس کو سب سے پہلے انہوں نے جھنگ سے گرفتار کیا تھا اور جس کے ذریعے یہ ساری گرفتاری عمل میں لائے گئی ہیں اور کافی ساری لیڈز FIA کو ملی ہیں وہ اس شخص کا نام انہیں بتا دیا اور اس شخص کا نام ہے تیمور جس کو جھنگ سے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ میرے خیال سے ایک ذہنی مریض بتایا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو ذہنی مریض بتا رہا ہے ایک ڈاکٹر بھی اس کو ذہنی مریض بتا رہے ہیں کہ اپنے ذہنی سکون کے لیے وہ اس قسم کے کام کرتا تھا بچوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتی کر کے وہ ویڈیوز بناتا تھا اور اس کے بعد اس کو سیل بھی کرتا تھا یہاں سے تو اس کے ذہنی مریض کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ سیل بھی کرتا تھا چیزیں اور بیرون ملک اس کے اتنے رابطے تھے ایسی گینگز کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے تھے جو کہ ان پون ویڈیوز کو بچوں کی پون ویڈیوز کو بقاعدہ حریدتی ہیں کون لوگ ہیں وہ کون ویشی درندے ہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا لیکن وہ جلد ہی سب کے سامنے آنے چاہیے اور پاکستان میں ایسے جو لوگ جو گروپ ان چیزوں میں ملوث ہیں ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے اور کڑی سے کڑی سخت سے سخت سزائیں لوگوں کو ملنی چاہیے اگر ان لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں نہ ملی تو میرے خیال سے یہ جرم جو ہے اس کو بھی بڑھاوا ملے گا اگر چھوٹی موٹی سزائیں دے کے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو جس طریقے سے باقی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے یا کچھ حد تک اس کو روک تو دیا جاتا ہے کم تو کر دیا جاتا لیکن ختم نہیں کیا جاتا ختم ہو ہی نہیں سکتے وہ جرم کیونکہ اتنی بڑی سزائیں نہیں دی جاتی ہیں اگر اس جرم میں بھی وہی کام ہوگا تو میرے خیال سے اس جرم میں بھی جو ہے نا وہ اضافہ ہوگا یا پھر کچھ حد تک رکے گا ختم نہیں ہوگا یہ اگر اس جرم کو ختم کرنا ہے تو میرے خیال سے ان لوگوں کو وہ ملزمان جو پکڑے جاتے ہیں جن پہ یہ جرم ثابت ہوتا ہے اور جو باقاعدہ اس جرم میں ملوث ہیں ان کو بڑی اور سخت سزائیں دی جائیں تب ہی اس گندے پروسس کو بچوں کی پون ویڈیوز بنانے کے پروسس کو روکا جا سکتا ہے اور آپ لوگوں میں سے بھی جو بھی شخص میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہے اپنے اپنے نزدیک ایسے شخص ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن پہ آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو جو بچوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی کر سکتے ہو اور حاصل کر جن پہ ایسا کوئی الزام لگ چکا ہو ان کو اپنے سے اور اپنے بچوں سے دور رکھیں اپنے آس پاس جو ہے نا ان لوگوں کو نہ بھٹکنے دیں دور دور تک نہ بھٹکنے دیں ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو دور رکھیں اور اپنے بچوں کی حفاظت حاصل طور پر کریں کیونکہ بچوں کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اگر بچوں کے ساتھ ایسی کوئی چیز بچپن میں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ساری زندگی جو ہے نا ان کی وہ اسی کشمکش میں گزرتی ہے اور اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی ذہنیت حراب ہوتی ہے اور ایسے ہی بچے وہ بھی جرائم کی طرف جاتے ہیں اور خاص طور پر ایک بات اور کروں گا کہ یہ جرم کرنے والے جو لوگ ہیں نا وہ عام طور پر بچوں کو زندہ بھی نہیں چھوڑتے بہت کم بچے جو ہے نا ان کے پاس سے زندہ واپس آئے ہیں یا زندہ برامد ہوئے ہیں اگر کچھ اس قسم کے جرائم کرنے والے لوگ پکڑے گئے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا زیادہ تر اس قسم کے جرائم کرنے والے وہ بچوں کو زندہ بھی نہیں چھوڑتے بچوں کی زندہ بھی نہیں رہتی ہیں ایک بہت ہی افسوسناک چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آج شیئر کیا ہے اس جرم سے میں بڑی حد تک نفرت کرتا ہوں اور ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک میں اور کئی ملکوں میں اس قسم کے جرائم بھی کیے جا رہے ہیں جو کہ معصوم لوگوں کے ساتھ معصوم بچوں کے ساتھ اس قسم کے جرائم حاصل طور پر جو کیے جا رہے ہیں اس لئے اگر ہم سیف بنانا چاہتے ہیں تو ایسے جرائم پیشہ افراد اگر ہمارے آس پاس کہیں ہیں تو ان کو اپنے سے دور رکھنا ضروری ہے پولیس کو اطلاع کرنا ضروری ہے اور ان کو ہماری سوسائٹی سے ہٹ کے رکھنا ضروری ہے ہماری سوسائٹی کا حصہ کبھی ایسے لوگوں کو نہ بننے دیں اور جرائم کرنے کے بعد اگر کوئی لوگ سدرتے ہیں تو ان کو سوسائٹی میں شامل ہونے کا موقع دینا چاہیے چند جرائم ایسے ہیں لیکن یہ جرم ایسا بڑا جرم ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے جرائم کرنے والوں کو جب ان کا انکشاف ہو جائی ہے ان کا سامنے وہ آ جائیں ان کا پتہ چل جائے کہ یہ یہ لوگ اس طرح کے جرائم میں ملوث ہیں یا ملوث رہے ہیں کسی دور میں تو اس طرح کے لوگوں سے کبھی ان کو سوسائٹی میں واپس آنے نہ دیں اور کبھی اپنی سوسائٹی میں جگہ نہ بنانے دیں کیونکہ ایسے لوگوں کی ذہنیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کب وہ دوبارہ سے اس قسم کا جرم کریں اس لئے اس طرح کے لوگوں کو اپنے سے اور اپنے بچوں سے دور رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے میری آج کی ویڈیو میں یہی میرا میسج تھا اور یہی میرا پوائنٹ آف یو بھی تھا اگر آپ میری اس کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں جو کہ اختلاف اس طرح کی کسی بات سے اختلاف کرنا بنتا نہیں ہے لیکن اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ مجھے اس کے بارے میں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر اور اس کا کمنٹس ضرور کریں اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس چینل کے پر جو بھی نئی ویڈیو آنے والی ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ